دنیا میں جب سے انٹرنیٹ مطارف ہوا ہے لوگوں کی بڑی تعداد ویب سے تو مطارف ہے لیکن یہ ڈارک ویب کیا ہے؟ کم لوگ ہی اس بارے میں جانتے ہیں انٹرنیٹ کے انونٹر الگور نے جب دو ہزار میں انٹرنیٹ ایجاد گیا تو ڈارک ویب ان دنوں سے ہی موجود ہے عمامی سطح پر ڈارک ویب کی بازگشت پہلی بار اس وقت سنائی دی جب دو ہزار دس کی دہائی میں مالیاتی لیندین کے لیے کرپٹو کرنسی اروج پر پہنچی اور انٹرنیٹ پر بلیک مارکٹنگ کا میدان کھول دیا گیا ڈارک ویب عالمی سطح پر ویب کا ایسا حصہ ہے جس تک رسائی کے لیے خاص سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایسی سائٹس شامل ہیں جو گوگل سرچز پر نظر نہیں آتی ڈارک ویب سائٹس تک رسائی کے لیے ڈارک براؤزر کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ڈار نیٹوک پر دستیاب ہوتے ہیں ڈارک ویب کھلنے کے بعد بلکل عام ویب سائٹ جیسی نظر آتی ہے اس میں ڈارک نیٹ مارکٹس ہوتی ہیں جہاں غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے جس میں غیر اخلاقی مواد، اسلحہ، کسی بھی ویب سائٹ یا شخصیات کا حیک کیا گیا ڈیٹا اور جھوٹا آرٹ اور پینٹنگز بیچی جاتی ہیں قرید و فروخت کے لیے خصوصی کرنسی مثلاً بٹکوائن کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پر چوبیس گھنٹے لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا بیسز، ویب پیجز اور سرورز چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سائز بہت زیادہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ویب سائٹ عام سرچ انجن جیسے کہ گوگل کا استعمال کرتے ہوئے قابل رسائی ہیں وہ اس بہت بڑے سائز کے انٹرنیٹ کا صرف ایک اوپر کا چھوٹا سا حصہ ہے انٹرنیٹ کا یہ حصہ جو آسانی سے قابل رسائی ہے اوپن ویب یا ویزبل ویب یا سرفس ویب کہلاتا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ ڈارک ویب، ڈیپ ویب اور سرفس ویب میں کیا فرق ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدین دوستوں اوپن ویب یا سرفس ویب انٹرنیٹ کی ویزبل لیئر ہے اگر ہم آئیس برگ کی مثال لیں تو اوپن ویب پانی کے اوپر والی سطح تصور کی جائے گی آداد شمار کے مطابق دیکھا جائے تو اوپن ویب پر موجود ڈیٹا اور ویب سائٹس کا مجموعہ انٹرنیٹ پر موجود سارے ڈیٹا بشمول ڈارک ویب اور ڈیپ ویب ڈیٹا کا صرف پانچ فیصد بنتا ہے وہ تمام ویب سائٹس جن کو عام براؤزر جیسے کہ گوگل کروم، فائر فاکس یا آپرا وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے عام لوگ ایکسس کرتے ہیں وہ اسی لیئر سے تعلق رکھتی ہے ویب سائٹس کو عام طور پر ریجسٹری آپریٹرز جیسے ڈاٹ او آر جی یا ڈاٹ کام کے ساتھ لیبل لگایا جاتا ہے اور مقبول سرچ انجنز کی مدد سے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے سرفیس ویب پر موجود ویب سائٹس کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ سرچ انجنز ایسی ویب سائٹس کو ان کے ویزبل لنکس کی مدد سے انڈیکس کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اصل ویب کہلائی جانے والی ڈیپ ویب کے بارے میں آئیس برگ کی مثال ذہن میں رکھیں اور تصور کریں کہ سرچ انجن ایک کشتی کی طرح ہیں اور ویب سائٹس مچھلیوں کی طرح اب سرچ انجن یعنی کشتی کی رسائی انہی مچھلیوں یعنی ویب سائٹس تک ہوگی جو اوپر کی سطح پر ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں باقی سب کچھ تعلیمی جرائد سے لے کر نجی ڈیٹا بیس اور مزید غیر قانونی مواد یہ سب کچھ پہنچ سے باہر ہے ڈیپ ویب میں کچھ حصہ اس لیئر کا بھی شامل ہوتا ہے جسے ہم ڈاک ویب کہتے ہیں اگرچہ بہت سی نیوز ایجنسی ڈاک ویب اور ڈیپ ویب کی اسطلاحوں کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن ڈیپ ویب کا ایک بہت بڑا حصہ پھر بھی استعمال کرنا محفوظ اور قانونی ہے ڈیپ ویب کا ایک بہت بڑا حصہ کون سی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بارے میں مینڈی دو پوائنٹس بتائے جاتے ہیں پہلا ڈیٹا بیسز ایسے عوامی اور نجی طور پر محفوظ شدہ فائلوں کے مجموعے جو ویب کے دوسرے شعبوں سے منسلک نہیں ہیں بلکہ صرف ڈیٹا بیسز کے اپنے اندر ہی تلاش کیے جانے کے لیے ہوتے ہیں دوسرا انٹرانیٹ بڑی کمپنیز حکومتوں اور تعلیمی سہولیات کے اندرونی نیٹورکس جو ان کی تنظیموں میں نجی طور پر پہلووں کو باتچیت اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ڈیپ ویب تک کیسے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ روزانہ اس کو انجانے میں پہلے سے ہی استعمال کر رہے ہوں ڈیپ ویب کی اسطلاح کا مطلب ایسے ویب پیجز ہیں جن کی سرچ انجن شناخت نہیں کر پاتے ڈیپ ویب میں پائی جانے والی ویب سائٹس یا تو پاسورڈ کی مدد سے محفوظ بنا کے چھپائی جاتی ہیں یا پھر سرچ انجن کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان سائٹس کو انڈیکس نہ کیا جائے ڈیپ ویب میں بڑے پیمانے پر اس کا چھپا ہوا مواد عام طور پر صاف ستھرا اور محفوظ ہوتا ہے زیادہ تر ایسے پیجز کو صرف اس لیے چھپایا جاتا ہے تاکہ سارفین کا ڈیٹا محفوظ رکھا جا سکے اس ڈیٹا میں بینک اکاؤنٹس اور ان سے متعلقہ ڈیٹا، ای میل اور سماجی پیغامات کا ڈیٹا، بڑی کمپنیز کی نجی ڈیٹا بیسز، حساس معلومات جیسے کہ طبی دستاویزات، قانونی محاملات سے متعلق فائلز شامل ہو سکتی ہیں کچھ سارفین کے لیے ڈیٹا ویب کے حصے مقامی پابندیوں کو نظر انداز کرنے اور ٹی وی یا مووی سرویسز تک رسائی کا موقع فراہم کرتے ہیں جو ان کے مقامی علاقوں میں دستیاب نہیں ہو سکتی دوسرے لوگ چوری شدہ میوزک ڈاؤنلوڈ کرنے یا ایسی فلمیں جو ابھی تھییٹر میں نہیں آئیں انہیں چوری کرنے کے لیے کچھ مزید گہرائی میں جاتے ہیں جتنا آپ ڈارک ویب کی طرف بڑھیں گے آپ کو مزید نقصان دے مواد اور خطرناک سرگرمیاں نظر آئیں گی ڈیپ ویب کے بہت سے حصے اب بھی عام براؤزر کی مدد سے ایکسس کیے جا سکتے ہیں اس طرح سارفین ڈیپ ویب میں رہتے ہوئے ڈارک ویب کے ایک حصے تک پہنچ سکتے ہیں اور مزید ممنوع اور متشدد مواد دیکھ سکتے ہیں ڈارک ویب سے مراد ایسی سائٹس ہوتی ہیں جو سرچ انجنز میں انڈیکس نہیں ہوتی اور انہیں ایک مخصوص لنک کی مدد سے ایک مخصوص براؤزر کے ذریعے ایکسس کیا جاتا ہے نمائیہ طور پر سرفیس ویب سے چھوٹا انٹرنیٹ کا یہ حصہ عام طور پر ڈیپ ویب کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے اگر ہم اپنی اسی آئس برگ والی مثال کو یاد کریں تو سمجھ لیں کہ ڈارک ویب اس آئس برگ کا وہ حصہ ہے جو ڈوبا ہوا ہے تاہم ڈارک ویب ڈیپ ویب کا ہی ایک چھپا ہوا حصہ ہے جس سے بہت کم لوگ انٹریکٹ کر سکیں گے یا حتیٰ کے دیکھ سکیں گے دوسرے لفظوں میں ڈیپ ویب سرفیس ویب کے نیچے ڈارک ویب سمیت وہ سب کچھ کور کرتی ہے جسے صحیح سوفویر کی مدد سے ایکسس کیا جا سکتا ہے ڈارک ویب کی ساخت پر غور کرنے سے ہمیں اس کی کچھ ایسی لیئرز کے بارے میں پتا چلے گا جن کی وجہ سے یہ گمنام لوگوں کے لیے ایک جنت ہے سرفیس ویب کے سرچ انجن ڈارک ویب کے پیجز کو انڈیکس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان ویب پیجز کے بارے میں سرچ انجن کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی روایتی براوزرز اس کے منفرد ریجسٹری آپریٹرز کی وجہ سے اس کو ایکسس نہیں کر پاتے مزید یہ کہ اس کو اضافی نیٹورک سیکیورٹی کے اخدامات جیسے کہ فائر وال اور انکرپشن کی مدد سے مزید محفوظ بنایا جاتا ہے ڈارک ویب کی ساکھ کو عام طور پر غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیاں کرنے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ غیر قانونی کاروبار اور غیر قانونی مسنوات کی خرید و فروخت کو بھی ڈارک ویب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن بہت ساری کمپنیز نے اسے قانونی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا ہے جب ہم ڈارک ویب کی سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈیپ ویب کے خطرات ڈارک ویب سے بہت مختلف ہیں یہ ایک ایسا گمنام عالمی انٹرنیٹ نظام ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے اور اس کی یہی خصوصیت اسے سیاسی کارکنوں سے لے کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد تک سب میں مقبول بناتی ہے ڈارک ویب دراصل دنیا میں موجود ایسے کمپیوٹر سارفین کا نیٹورک ہے جن کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کو کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے ڈارک ویب کسی زمانے میں صرف ہیکرز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آفیسرز اور سائبر مجرموں کا ہی گڑھ ہوا کرتی تھی لیکن اپ تار انانمائزیشن براوزر سوفویر اور انکرپشن جیسی نئی ٹیکنالوجیز کے آ جانے سے کوئی بھی ڈارک ویب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے دو اونین راوٹنگ پروچیکٹ یعنی تار نیٹورک براوزر سارفین کو ایسی ویب سائٹز تک رسائی فراہم کرتا ہے جن کا ریجسٹری آپریٹر اونین ہوتا ہے یہ براوزر انیس سو نوے کے آواخر میں ایک امریکی نیول ریسرچ لیبوٹری نے بنایا تھا آغاز سے ہی انٹرنیٹ کے مطالق یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ اس پر پرائیویسی کا فقدان ہمیشہ رہے گا اسی وجہ سے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے تار کا ایک ابتدائی ورزن جاسوسی کے مقاصد کے لیے ہونے والی باتچیت کو محفوظ بنانے کے لیے بنایا گیا پرائیویسی کے مقصد کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے اس پر کام جاری رہا اور آخر کار اس کو اس کی موجودہ شکل میں عام لوگوں کے استعمال کے لیے لانچ کر دیا گیا تار کو بھی گوگل کروم کی طرح ایک براوزر سمجھیں خاص طور پر آپ کے کمپیوٹر اور ویب کے گہرے حصوں کے درمیان سب سے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تار براوزر انکرپٹڈ سرویسز کا بے ترتیب راستہ استعمال کرتا ہے جسے نورڈز کہا جاتا ہے یہ سارفین کو ان کی سرگرمیوں کے ٹریک ہونے یا ان کی براوزر کی ہسٹری کے بے نقاب ہونے کے خوف کے بغیر ڈیپ ویب سے منسلک ہونے کی اجازت دیتا ہے چونکہ ڈیپ ویب بھی ٹور کا استعمال کرتی ہے تاکہ وہ گمنام رہ سکے اس طرح یہ کبھی بھی پتا نہیں چل سکے گا کہ ڈیپ ویب پر موجود ایک ویب سائٹ کون چلا رہا ہے اور وہ کہاں ہوسٹ کی جا رہی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ٹریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں